پنجاب کے حکومت معاملے پر ہی ہم بات کر رہے تھے پنجاب اسملی کا اجلاس چونس روز میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب میں مخصوص نشستوں کے آئینی حیثیت مترانسے ہونے کا خدشہ بھی سامنے آیا ہے تریکن صاف کے آزاد ارکان کا سنے تہات کانسل میں شمولیت کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم ہونے کا بھی امکان ہے سپیکر پنجاب اسملی سبتین خان نے بائیس فروری کو پنجاب اسملی کا اجلاس بلانے کی تصدیق کر دی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے پنجاب اسملی کا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن کے بغیر نہیں بلائے جا سکتا کسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت میں بانٹنا مناسب نہیں ہوگا بلکل اور مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن کے بغیر اجلاس نہیں بلائے جا سکتا سپیکر نے بڑے کیٹیگوری کے لیے بتایا سبتین خان سپیکر پنجاب اسملی کا مزید بھی کہنا تھا کہ پنجاب اسملی کا اجلاس چند روز میں بلانے کا پیسلہ کیا گیا ہے پنجاب میں مخصوص نشستوں کی آئینی حیثیت متنازع ہونے کا خطشہ ہے اور تحریک انصاف کے کچھ آزاد ارکان جو ہے ان کی مخصوص نشستوں کے بارے میں بھی بات کی جاری ہے سبتین خان نے بائیس فروری کو پنجاب اسملی کا اجلاس بلانے کی تصدیق کر دی ہے انہوں نے بزید کہا ہے کہ پنجاب اسملی کا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کے نوٹفیکشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا پنجاب کے حکومت معاملے پر ہی ہم بات کر رہے تھے پنجاب اسملی کا اجلاس چند روز میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب میں مخصوص نشستوں کی آئینی حیثیت متنازع ہونے کا خدشہ بھی سامنے آیا ہے تریک انصاف کے آزاد ارکان کا سنے تہات کانسل میں شمولیت کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم ہونے کا بھی امکان ہے سپیکر پنجاب اسملی سبتین خان نے بائیس فروری کو پنجاب اسملی کا اجلاس بلانے کی تصدیق کر دی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے پنجاب اسملی کا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کی نوٹفیکشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا کسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت میں بانٹنا مناسب نہیں ہوگا بلکل اور مخصوص نشستوں کے نوٹفیکشن کے بغیر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا سپیکر نے بڑے کیٹیگوری کے لیے بتایا سبتین خان سپیکر پنجاب اسملی کا مزید بھی کہنا تھا کہ پنجاب اسملی کا اجلاس چند روز میں بلانے کا پیسلہ کیا گیا ہے پنجاب میں مخصوص نشستوں کی آئینی حیثیت متنازع ہونے کا خطشہ ہے اور تریک انصاف کے کچھ آزاد ارکان جو ہے ان کی مخصوص نشستوں کے بارے میں بھی بات کی جاری ہے سبتین خان نے بائیس فوری کو پنجاب اسملی کا اجلاس بلانے کی تذبیق کر دی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پنجاب اسملی کا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کے نوٹفیکشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا پنجاب کے حکومت معاملے پر ہی ہم بات کر رہے تھے پنجاب اسملی کا اجلاس چند روز میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب میں مخصوص نشستوں کی آئینی حیثیت متنازع ہونے کا خدشہ بھی سامنے آیا ہے پر ایک انصاف کے آزاد ارکان کا سنے تہات کانسل میں شمولیت کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم ہونے کا بھی امکان ہے سپیکر پنجاب اسملی سبتین خان نے بائیس فوری کو پنجاب اسملی کا اجلاس بلانے کی تذبیق کر دی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے پنجاب اسملی کا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کی نوٹفیکشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا کسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت میں بانٹنا مناسب نہیں ہوگا بلکل اور مخصوص نشستوں کے نوٹفیکشن کے بغیر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا سپیکر نے بڑے کیٹیگوری کے لیے بتایا سبتین خان سپیکر پنجاب اسملی کا مزید بھی کہنا تھا کہ پنجاب اسملی کا اجلاس چند روز میں بلانے کا پیسلہ کیا گیا ہے پنجاب میں مخصوص نشستوں کی آئینی حیثیت متنازع ہونے کا خطشہ ہے اور تحریک انصاف کے کچھ آزاد ارکان جو ہے ان کی مخصوص نشستوں کے بارے میں بھی بات کی جاری ہے سبتین خان نے بائیس فوری کو پنجاب اسملی کا اجلاس بلانے کی تصدیق کر دی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پنجاب اسملی کا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کے نوٹفیکشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا